بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز ٹاپ ٹین مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج نیو میٹرو سٹی گوجر خان بی ایس ایم ڈیویلپر کا ہوسنگ پروڈجیکٹ جو ہے بہت سارے دوست بہت سارے کلائنٹس کی کالز آ رہی تھیں کہ نیو میٹرو سٹی گوجر خان فراڈ کر رہا ہے اس کا سوروار کون ہے جس طرح سے آپ نے تھامنیل کی اوپر دیکھا کوئی بھی ہوسنگ پروڈجیکٹ ہے اس کی ڈیویلپمنٹ ہو اس کی ڈیلیورنس ہو اور اس کی فائلز پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نیو میٹرو سٹی گوجر خان نے جو آپ کو ایک شیڈول دیا وہ کتنے ٹائم کا دیا کتنے ٹینیور کا دیا اور اس کے بعد نیو میٹرو سٹی گوجر خان نے جو تقاضے کیے وہ کیا تھے انسٹالمنٹس کے تھے اے ساؤت کے اندر تھا بی سینٹر کا تھا پیلیٹینیم ڈیل تھی گوڈن ڈیل تھی لو کاسٹ بلوک کی جو ہے وہ انونٹری تھی آپ لوگوں کے سامنے اب آپ لوگ کہتے ہیں بہت سارے دوستوں نے مجھے کال کی میرے پاس اس ٹائم ہنڈرڈ پلس وہ پلوٹس ہیں جو اے ساؤت کے اندر بیلٹ ہوئے اور آج وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ جی آپ ہمیں سیل اٹھ کر کے دیں اور ہم سیل کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کا شیڈول ساڑھے تین سال کا ہے اڈھائی سال کا ہے تو آپ کو اگر کمپنی آپ کو کال کرے گی کمپنی کی ریپریزینٹڈ آپ کو کال کریں گے کہ آپ اگر اتنی اماؤنٹ دے دیں تو آپ کو ہم یہاں پہ اڈیسٹ کر لیں گے یہاں پر دیں گے تو یہاں پہ اڈیسٹ کر لیں گے اب آپ لوگ پریشانی کا شکار ہیں مجھے جتنے بھی دوستوں کی کالز اور میسجز ووٹس ایپ آ رہے ہیں کہ اب ہم نے بی سینڈرل کے اندر پلوٹ لیا تو اب ہمیں بیلون پیمنٹ کا تقاضہ کیا جا رہا ہے ہم نے اے کے اندر آئے ہیں تو اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ آلیوز کلیر کرواتے ہیں تو آپ کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آپ اس کے اندر بہت سارے کلائنٹس کا ایک جنون ایک سوال ہے اور جنون ایک ریزن ہے کہ اگر انسٹالمنٹ پیڈ نہیں کرتے تو فائل کینسلیشن کی طرف جائے گی جرمانے کی طرف جائے گی پروفٹ اس قسم کا جوس نہیں ملتا فوری طور کے اوپر اگر ہم اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں اب یہ دیکھیں کہ آپ کو جب کوئی بھی ہوسنگ پروڈیکٹ ہے اس کا ایک ٹائم ٹینیور ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس ٹائم کے بعد وہ ہوسنگ پروڈیکٹ دیلیوری کی طرف جاتا ہے اس ٹائم آپ دیکھیں سکرین کے اوپر کہ پانچ سو مشینری ڈیویلمنٹ کے اتبار سے نیو میٹر سیٹی گوجر خان کی سائٹ کی اوپر مجود ہے پانچ سو مشینری اور فاسٹسٹ ڈیویلمنٹ کا عزاز جو ہے وہ نیو میٹر سیٹی گوجر خان کو یہ حاصل ہے دیکھیں کوئی بھی اگر آپ نے ہوسنگ سیکٹر کے اندر پلوٹ دیا تو اس کی ڈیویلمنٹ دیکھیں تو ڈیویلمنٹ کے اوپر ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ آج ہم نے چیز لی ہم اس کو کال اس کو نمبر لگ جائے گا تو ہم اس کو سیل کر دیں گے فرد طور کے اوپر ایکزٹ ہو جائیں گے تو ایسا ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر یا آسنگ سوسیٹیز کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی میرے پاس درجنوں اگزیمپلز ہیں آج ٹاپ سٹی کے آپ اگزیمپل اٹھائیں نیو انٹرنیشنل ریپورٹ کے پاس تو یہاں آج سے بیس سال پہلے یہ سوسیٹی عباد ہوئی تھی فیصل ٹاؤن کی اٹھائیں تو دو ہزار گیارہ بارہ کے اندر اس سوسیٹی کا نام و نشان آیا تھا فیصل ہیلز کی اگزیمپل اٹھائیں تو دو ہزار سترہ کے اندر یہ آسنگ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اور آج بھی اسی طرح کچھ کمرشل بنے ہیں کچھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو نیو میٹرو سیٹی گوجر خان کی آپ لائف دیکھیں کہ یہ کتنی ایج اس کو ہوئی ہے کتنی ایج کا یہ بیبی ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے کہ یہ آسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں میرے نظریہ کے مطابق کم سے کم جو ہے وہ اس کو سال ہوا ہوگا سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا سوا سال ہوا گا اس سے زیادہ تو اڑائی سال کا پیمنٹ پلان تھا تو میرا آپ سے یہ مسلمانہ سوال ہے کہ آپ نے سارے پیسے کیوں دیئے دیکھیں آپ کو جب کوئی ریپریزینٹڈ کال کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی دیکھیں ایک لالچ آیا ہے نا کہ ہمارا plot number لگ جائے گا main location کے اوپر آ جائے گا ہمیں چند ایک percent discount مل جائے گا تو آپ نے وہ ساری amount دے دی آج آپ اپنے ریپریزینٹڈ آپ اپنے ریالٹر کو جس سے آپ نے plot book کیا تو اس کو ذرا ایک call کریں اسے گئن جی میں نے plot بیچنے تو وہ آپ سے خریدنے کو تیار نہیں ہوگا کیوں جب file کے اندر amount زیادہ چلی جاتی ہے جب amount کے بھر جاتی ہے وہ file تو investor جو market کے اندر trader ہوتا ہے یہ investor ہوتا ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتا وہ اس کے طرف اس کے پاس اتنی funds نہیں ہوتے اس نے just file لینی ہوتی اس کو trade کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کی amount پوری ہو چکی ہے مثال کے طور پر 20 لاکھ کا plot ہے 20 لاکھ آپ complete کر چکے ہیں تو آپ 20 لاکھ رپیہ کون دے گا مجھے بتائیں آپ کو جب offer آئے گی تو 3 لاکھ 4 لاکھ رپیہ منس کی offer آئے گی پھر آپ کہیں گے ہماری investment زائع ہو گئی ہے تو دیکھیں اگر آپ نے investment کی ہے تو انتظار کریں جو لوگ بھی انتظار کرتے ہیں سفر کرتے ہیں investment کے لیانے سے آپ cds sectors کی example اٹھائیں cds sectors کے اندر جو plots ہیں وہ لوگوں نے 90s کے اندر لیے ہوئے تھے تو آج اس age تک آ کے وہاں پہ ڈیڑھ دو کروڑ کا plot ہے یعنی 20-25-25 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے investment کیے ہوئے تو سو آپ جب بھی investment کرتے ہیں جب بھی real estate sector کے اندر investment کریں تو اس چیز کے اوپر دیکھیں کہ ہم یہ کتنے tenure کے لیے کر رہے ہیں ہم as a investor کر رہے ہیں ہم نے exit ہونے یا آپ نے وہاں پہ residence پیار کرنی ہے ہاں جن لوگوں نے وہاں پہ گھر بنانے ہیں ان کا plot number لگ گیا ہے انہوں نے balloon payments دے دی installments دے دی ان کو discount بھی مل گیا ان لوگوں کے لیے تو better ہے اس سے اچھا housing project new metro city گوجر خان کی جتنی بھی اس zone کے اندر اگر ایک branded housing project ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کا new metro city گوجر خان ہی ہے تو یہ ایک بہت سارے لوگوں کے سوال تھے بہت سارے لوگ اس چیز کا کہہ رہے تھے کہ اس کا قصور وار کون ہے اس کا قصور وار آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے ساری amount society کو دے دی ہے ساری amount یکمشت پیڑ کر دی ہے society تو اپنا کام کر رہی ہے society نے جو schedule دیا آپ اس schedule کے تحت چلیں آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ کے پاس اگر funds ہے تو سارے آپ اٹھا کے چند ایک اس کے discount کے خاطر آپ پیڑ کر رہے ہیں میں کبھی بھی اپنے client کو مشورہ advice نہیں کرتا کہ آپ سارے پیسے آج ہی دے دیں جب society آپ کو ایک schedule دے رہی ہے کہ اس schedule کے تحت آپ نے اپنے پیسے جمع کروانے ہیں تو کیا emergency ہے plot number کی آپ نے کون سا وہاں پہ فوری طور کی اوپر گھر اگر plot number لگ بھی گیا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ گھر تھوڑی start کر سکتے ہیں آج اس society کو develop ہونے میں deliver ہونے میں street lights لگنے میں road carpeting ہونے میں وہاں پہ brands آنے میں banks آنے میں university school colleges اور آباد ہونے میں ایک housing project کو کم سے کم پانچ سال درکار ہوتے ہیں پانچ سال کے بعد اور پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہوئے ہیں society اپنے ان سے وہاں پہ ویلاز کنسٹرچ کر رہی ہے وہاں پہ مکڈونر کے مو یو سائنس کر رہی ہے banks کے مو یو سائنس کر رہی ہیں society housing project اپنا کام کر رہا ہے project اپنا society developer کوئی بھی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے یہ آپ چیزوں کو جو آپ کو consultant ہوتا ہے اس نے آپ کو advise کرنا ہوتا ہے کہ آپ left جائیں یا right جائیں اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں تو یہ ایک consultancy جس کی ہم لوگ service لیتے ہیں تو وہ آپ کا انتخاب اچھا ہوگا تو آپ real state sector کے اندر کسی بھی housing society کے اندر کبھی بھی اس قسم کی پریشانی کا شکار آپ لوگوں کو نہیں ہوگا bsm developer اپنا کام اپنی امانداری کے ساتھ اور نیگ نیتی کے ساتھ ڈیلی بنیاد کی اوپر کر رہا ہے تو نیو میٹرو سیٹی گوجر خان کے تمام investors تمام clients سے میری ایک request ہے کہ آپ انتظار کریں اچھا وقت انشاءاللہ اسی market کے اندر پہلے بھی آتا ہے اب بھی آئے گا اور یہی plots جب resale کے اندر جائیں گے sale purchase ہوگی تو automatically اس کے اندر آپ کو ایک اچھا benefit اور اچھا profit ہوگا society development day and night کر رہی ہے اگر development slow ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہ کہتا کہ آپ انتظار کریں تو اس کے اندر تھوڑا انتظار کریں اچھا profit انشاءاللہ آپ کو ملے گا اس چینل کو ضرور like اور subscribe کریں تاکہ regarding new metro city گوجر خان کے حوالے سے تمام updates developments discounts اور static farm low cost کوئی بھی quri ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس youtube channel کے اوپر ملتی رہے گی اب تمام حباب کا بہت شکریہ اللہ حافظ فی مانے لیے